اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاپ یو اول ار گوج لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یونٹ ون کی لیسن تھا اس کی ریڈنگ بھی کروائی تھی اور ایکسپلینیشن بھی آپ کو بتائی تھی آج جو ہے میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ کام بتاؤں گی جو آپ کو ورکشیٹ گیوین ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سا کام کوپی میں ہوگا اور کون سا کام بک میں ہوگا سب سے بہلے آپ نے کوپی میں unit 1 has been started کا ٹائٹل بنانا ہے اپنی اساسٹی کی کوپی میں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لیسن کا ٹائٹل بنانا ہے لیسن the earth in space then آپ کو جو ہے ورکشیٹ میں بتایا ہے کہ کون سا کویسٹن آپ نے یاد کرنے اور کون سا کویسٹن جو ہے آپ نے کوپی میں لکھنے ہیں سب سے پہلا کویسٹن ہے ہمارا describe the shape of the earth what is this shaped call shape call ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے کہ earth کی shape کس طرح ہے اور اس shape کو کیا کہا جاتا ہے وہ کون سی shape کا نام دیا گیا earth کو then he explain the difference between rotation and revolution rotation کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب earth اپنے exist کے دوران spin کرتی ہے گرد تو وہ rotation کلاتی ہے جس کو پورے 24 hours یعنی ایک دن لگتا ہے اور revolution میں earth جو ہے sun کے گرد چکر لگاتی ہے جس کو تقریبا سال لگ جاتا ہے اسے revolution کہا جاتا ہے تو یہ second question میں ہمارا تھا کہ difference بتائیں rotation اور revolution کے بیچ میں تیسرا سوال ہے ہمارا how are the seasons موسم کسے بدلتے ہیں تو جب earth جو ہے sun کے گرد چکر لگاتی ہے اس چکر کے جو revelation کرتی ہے اس دوران جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے موسم بدلتے ہیں question number 4 ہے where on the earth's surface is the sun hotest throughout the year تو ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جگہ ہیں جو equator کے قریب ہوتی ہیں وہ throughout the year گرم لیتی ہیں question number 5 explain what is mean by the term solistics تو solistics کا ہے the sun reached its highest point in the sky mid summer mid summer میں جب سورج اپنے highest point پہ پہنچتا ہے جیسے کہ 21 جون جو ہے وہ longest day ہوتا ہے اور lowest اور lowest point پہ جب وہ پہنچتا ہے mid winter میں جیسے کہ 22 دیسمبر وہ shortest day ہوتا ہے تو یہ دونوں جو times ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں solistics ایکوی نوکس ایکوی نوکس جو ہے وہ دو لفظوں سے بل کر بنا ہے لیٹن کے جیسے کہ ایکوی کا مطلب ہے equal اور نوکس کا مطلب ہے night the length of the day یعنی جو دن اور رات جو ہے وہ دونوں ایکوی نوکس کہتے ہیں جیسے کہ پورے سال میں سپرنگ میں جو ایکوی نوکس آتا ہے وہ 21 مارچ کو آتا ہے جس میں دن اور رات دونوں ایکوی ہوتے ہیں equal timing کی ہوتے ہیں اور autumn میں بھی جو ہے ایکوی نوکس کا بات آتا ہے 23rd September کو copy work بتانے کے بعد اب یہ آپ کا book work ہے جو کہ page number 4 پہ given ہے اس میں exercise A اور B آپ نے book میں ہی کرنی ہے exercise A میں match the following words with their meaning یہ کچھ words آپ given ہے astronaut revelation orbit axis equator hemisphere and equinox ان کو آپ کو ان کی meaning سے match کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد exercise B میں write these words in the correct space on the diagram northern hemisphere north pole equator southern hemisphere south pole axis اب آپ یہ picture given ہے نیچے اور یہ صرف جسٹ box آپ کے پاس نیچے given ہوں گی آپ نے جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ exist کیا ہے torth pole south pole equator southern hemisphere northern hemisphere آپ نے ان boxes میں نام لکھنے ہے exercise A اور exercise B بک میں ہوگی question answer یاد کرنے کے کچھ جا رہے ہیں اور کچھ question answers آپ کے copy میں لکھنے کو جا رہے ہیں اور ایک diagram جو ہے آپ نے copy میں draw کرنی ہے امید ہے آپ کو یہ کام سمجھا چکا ہوگا سمجھا چکا